بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم قدر سرخان یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے آلو اور پالک کے پکوڑے یہ کیسے تیار ہوں گے اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے تاکہ رمضان شریف بھی آنے والا ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنا سبز لیسن کی تھوڑی سی پتی ہیں اور سبز دنیا پالک اور اس کے بعد اپنا آلو یہ بلکل ہمارے پاس بلکل فریش پالک ہے یہ پھر میں اپنا پالک کو تو� بہت ہی مزدار یہ پکوڑے بنتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں رمضان شریف کے لئے آج دوپیر کا ٹیم ہے ہمارے پاس بھی اپنا ہم اندر بیٹھ کے پکوڑے بنائیں گے ادھر سے پہلے میں پالک توڑ لوں فریش فریش بلکل تازہ یہ جی ہم نے یہ اتنی سی پالک لے لی ہے کافی ہے پکوڑوں کے لیے نا تھوڑی سی پالک یہ دیکھیں بلکل فریش پالک اب لے لوں گا میں دھنیا اور سبز لیسن کی پتی ہیں یہ جی اب ادھر سے میں سبز لیسن کی پتییں توڑ لوں گا نہیں ہم نے سبز لیسن کی پتییں لے لی ہے کافی ہے یہ اب لے لوں گا تھوڑا سur سبز دنیا یہ جی اب میں تھوڑا سا سبز دنیا لے لوں گا ادھر سے بلکل فریش دنیا یہ یہ جی ہم نے سبز دنیا لے لیا بلکل فریش اب جی ان چیزوں کو جا کے میں پانی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ دولوں گا ان کی صفائی بغیرہ کرلوں کافی آئی شہر ہے یہ جی اپنا سمان اٹھا کے ادھر لے آئے ہوں میں اپنا گراسی پلاڈ کے اندر یہ دیکھیں جی پیاز اور اپنا علو اور پالک اور سبز دنیا لیسن کو اور سبز مرچ کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ دھولیا ہے ادھر بیٹھ کے ہم بنانا شروع کرتے ہیں ان کی ساب سے پہلے ہم کھٹائی کر لیں یہ ڈھونگا بھی لے آئے ہوں اس کے اندر مکس کرنے کے لئے یہ سلنڈر ہمارا چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ سک چین کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کے چین ہی چین سک چین اب ہی کھٹائی ان کی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پیاز سب سے پہلے入 اس طریقے سے جی آپ نے پیاز کو کار لینے یہ جی اب ہم نے پیاز کو کار لی ہے اب بار یہ ہے سبز مرچ کی سات عدد ہمارے پاس سبز مرچ ہے اس طریقے سے ہم نے سبز مرچ کو کار لینے بلکل بریگ بریگ اس طریقے سے ہم سبز مرچ کو کار لیں اب ہم نے سبز مرچ کو کار لیا اسے اٹھا کے بول کے اندر ڈال لیں اس طریقے سے ہم نے پالکل کو کار لینے پالکل ہم نے کار لیا اب باری ہے سبز دنیا کی بریگ بریگ سبز دنیا کار لیں سبز دنیا کے بعد ہم کار لیں گے اپنا سبز لیسن کی پتی ہے اگر آپ کے پاس سبز لیسن نہیں آپ دوسرا لیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چھوز دنیا کی پتی ہے اگر آپ کے پاس سبز دنیا کی پتی ہے اگر آپ کے پاس سبز دنیا کی پتی ہے اس کی بھی ہم بریگ بریگ کٹائی کار لیں ہم نے اس طریقے سے کار لی ہے اب ان کو بریگ بریگ کار لیں گے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اس طریقے سے ہم نے آلو کو کار لینا ہے آلو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال لیں گے دو عدد انڈے ہر انڈہ نہ بھی ڈالے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم پیسٹ کے لیے اس کے اندر انڈہ ڈال لیں انڈے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اپنا پکوڑے کرسپی بن جاتے ہیں کرچ کرچ دیا وادوں دیا یہ جی دو انڈے ڈال دی ہیں ہم نے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم مرچ مسالے وغیرہ ڈالیں گے اور بیسن پہلے تھوڑا سا انڈوں کو میں مکس کار لوں اس کے ساتھ انڈے کے بعد جی اب اس کے اندر ہم دو کپ بیسن کے ڈال دیں گے چھانے ہوئے یہ چھانا ہوا بیسن ہے ہمارے پاس دو کپ جتنا آپ نے اس کے اندر بیسن ڈال دینا ہے دو کپ جتنا جی اب ہم نے اس کے اندر بیسن ڈال دی ہے چھانا ہوا تھوڑا سا جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سابت زیرہ تھوڑا سا گرم مسالہ ایک چمچ چائے والا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ چائے والا پیسا ہوا پوڈر لال مرچ کا آدھا چمچ چائے والا حلدی پوڈر آدھا چمچ کالی مرچ پیسا ہوا پوڈر ایک چمچ چائے والا سکا دنیا اور زیرہ پیسا ہوا پوڈر ڈیڑھ چمچ چائے والا ہم اس کے اندر نمک کا ڈال دیں گے اب جی اس کے اندر آپ دھئی بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں ڈیڑھ چمچ چائے والا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اب جی ان کو آپ نے اچھے طریقے ایک ساتھ مکس کرنا ہے یہ جی اب ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیا اسے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے میں جی اب سلنڈر کے اوپر راکھ لوں گا گھی پرائی بین کے اندر پھر اسے بنا نام شروع کرتے ہیں یہ جی اب ہمارا گھی بغیرہ گرم ہو چکا ہے آپ ادھر اپنا نمک وغیرہ میرچ مسالہ چیک کر سکتے ہیں ادھر ایک انگلی لگا کے نمک اور میرچ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگتی ہے اس کے اندر آپ اور ڈال سکتے ہیں چلو جی بنانا شروع کرتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ ہم نے ساتھ ڈش لگائی ہوئی ہے ڈش نہیں ہے تسلہ یہ وار رکنے کے لئے بسم اللہ والا بارکات اللہ پہلے جی ایک پکوڑا ہم اس کے اندر بنایں گے کھانے والی چمچی کے ساتھ ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو جد schweesi چلو جلالہ بےٹی گرہی یارا موسیقی 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 اچھا یاد ہو خواب بندہ سے اس کو ڈال دیں گے ہارٹ پارٹ کے اندر گرم گرم رہیں گے یہ جی ایک پکوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اس کا کروں گا میں ٹیسٹ بلکل ما شاہ اللہ یہ پکوڑے کرسپی بنی ہے ما شاہ اللہ جی بہت اچھا ٹیسٹ ہے باقی کی میں فرائی کر لوں پکوڑے پھر ان کو ہم اپنا دہی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ ٹیسٹ کر کے پھر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے یہ جی پکوڑوں سے پہلے گرین ٹی سبحان اللہ یہ جی اب ہمارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں صرف ایک پکوڑا رہ گیا باقی لڑکا وہ اپنا رہتا بنا لے اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے داتے ہیں یہ دیکھیں دی ما شاہ اللہ ایک پکوڑا رہ گیا باقی صرف ہاڑ پاڑ باٹکا تھے اے بیچ یہ جی اب ہمارا آخری پکوڑا بھی تھیار ہو چکے ہیں سننڈر بند کر دیا ہمیں اب جی ہمارے یہ اپنا رہتا بھی تھیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ کیچپ یہ جی ہمارے پکوڑے اب ان کو ہم رکھیں ہیں پلیٹ کے اندر بچک 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کریں گے جی ہم اپنا پکڑوں کا ٹیسٹ کیچپ ساتھ رہتا ماشااللہ جی ڈی ای پی ٹیسٹ ہے ماشااللہ عالی قسم کے پکڑے جی موسیقی ماشاءاللہ جی مزہ آگیا کھا گیا بھگوڑے ختم ہو گئے ہیں دہی کو ساف کر رہا ہوں میں انگلی کے ساتھ یہ کیچپ دھوڑی چی چاہ سالی لگر مٹی موپی